اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک بہت سینئر اور مشہور و مقبول اداکار کے بارے میں جو نہ صرف پاکستانی ٹیلی ویزن انڈسٹری بلکہ ریڈیو، سٹیج اور فلم کی بھی بہت مشہور و مروح پرسنیلٹی ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر ترین اداکار فردوس جمال کی آج ہم آپ کو فردوس جمال کے متعلق مکمل معلومات دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ کہاں سے ہیں، کیسے شو بیز میں آئے، آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور ساتھ آپ کو فردوس جمال کے حال یا کومنٹس جو مائرہ خان کے متعلق تھے اس کے بارے میں بھی اگاہ کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستو سے گزاری شائع کہ اگر آپ نے ہمارا چینل انفرمیشن ویڈ فواز ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کے جانب آتے ہیں فردوس جمال ان کا اصل نام بھی یہی ہے آپ نو جون انیس سو چوون کو پشاور میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی سکول قصہ خوانی بزار پشاور سے حاصل کی اس کے بعد اسلامیہ کالج پشاور سے انٹرمیڈیٹ کیا آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز سترہ سال کی عمر سے پی ٹی وی پشاور سینٹر سے ایک ٹی وی سیریل ہندکو سے کیا جو کہ ستر کی دہائی کے درمیان میں ریلیز ہوا تھا اس کے بعد پھر آپ ریڈیو پاکستان کے ساتھ وبستہ ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ آپ سٹیج پر بھی پرفارم کرتے رہے ستر کی دہائی کے آخر میں آپ پشاور سے لاہور منتقل ہو گئے اپنے شروعاتی دور میں آپ بطور گلو کار اپنے کیریئر کا آغاز کرنا چاہتے تھے لیکن آپ اداکار بن گئے پھر آپ پی ٹی وی کے ساتھ منسلک ہوئے اور مختلف ڈراموں میں اداکاری کی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو پی ٹی وی ڈراموں کی ضرورت سمجھا جانے لگا آپ نے مجموعی طور پر تین سو کے قریب ٹی وی ڈراموں سو کے قریب سٹیج ڈراموں دو سو کے قریب ریڈیو پلے اور تقریباً پچاس کے قریب فلموں میں کام کیا آپ کے چند مشہور ڈراموں کے نام ہیں ڈراما سیریل واریس جو 1989 میں ریلیز ہوا جو کہ اپنے وقت کا بہت مشہور و مقبول ٹی وی سیریل تھا اسی سے آپ شہرت کی بلندیوں پر پہنچیں پھر سائیبان شیشے کا اس کے بعد اشفاق احمد کا لکھا ہوا ڈراما سیریل من چلے کا سوتا یہ ڈراما سیریل میرا بہت پسند دیدہ ہے میرے خیال سے اس ڈرامے کو سمجھنے کے لیے انسان کو اہل علم اور اہل زوک ہونا لازم ہے اس کے بعد ڈراما سیریل محبوب اس کے بعد پاگل احمق بے وکوف ڈراما سیریل لنڈا بزار اور پیارے افضل اس کے علاوہ بھی درجنوں سوپر ہٹ ٹی وی سیریل میں آپ نے مین کریکٹرز کیے اس وقت بھی آپ ایئر وائی ڈیجیٹل کے ڈراما سیریل ہانیا میں بطور فرید نام سے روحان کے باپ کا کردار نبھا رہے ہیں آپ واحد ادھاکار ہیں جنہوں نے پانچ بار پی ٹی وی ڈراما انڈسٹری میں بیسٹ ایکٹر کا ایوار جیتا آپ کو انیس سو چھاسی میں صدر پاکستان جناب جنرل زیالو حق کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمنس کے ایوار سے بھی نوازا گیا اس کے علاوہ بھی ریڈیو اور سٹیج کی دنیا میں آپ کو بے شمار ایوارز مل چکے ہیں آپ کے ٹوٹل چار بچے ہیں جن میں سے دو بیٹے اور دو بیٹیاں آپ کے دونوں بیٹے اسی فیلڈ سے منسلک ہیں یعنی ایک بیٹا ادھاکار ہے اور دوسرا بیٹا موڈل آپ کا اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی ہے جس سے آپ نے متعدد ٹی وی ڈرامے کمرشلز اور ڈاکومنٹریز بنائی آپ پچھلی چار دعائیوں سے زائد عرصے سے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے سینئر ادھاکار کہلاتے ہیں آپ کو سنجیدہ ادھاکاری میں بہت مہارت حاصل ہے آپ کو اردو پنجابی پچھتو اور انگلش میں بھی مکمل عبور حاصل ہے یعنی آپ ملٹی ٹیلینٹڈ پرسنیلٹی ہیں اسی وجہ سے آپ نے بہت ساری زبانوں میں ادھاکاری کی آپ اپنی تہذیب اور ثقافت سے محبت کرنے والے شخص ہیں اب بات کرتے ہیں فردوس جمال صاحب کے مائرہ خان کے متعلق خیالات کے بارے میں فردوس جمال صاحب نے فیصل قریشی کے ماننگ شو میں کہا کہ مائرہ خان کو ادھاکاری نہیں آتی اور نہ ہی بطور فلموں میں ہیرن کے قابل ہے اس کو صرف موڈلنگ کرنی چاہیے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کی عمر کے حساب سے اس کو ماں کے کردار کرنے چاہیے کیونکہ اس کی عمر بہت زیادہ ہے ایسے کمنٹ سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا کیونکہ مائرہ خان کو پوری دنیا جانتی ہے اس کی ادھاکاری اور خوبصورتی کا ہر کوئی دیوانہ ہے ہمیں نہیں معلوم کہ فردوس جمال صاحب نے ایسا کیوں کہا ایسا صرف اسی صورت کہا جا سکتا ہے جب آپ کو کسی کے ساتھ ذاتی پرابلم یا دشمنی ہو کیونکہ آپ کے مائرہ خان کے متعلق چنے گئے الفاظ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ذاتی طور پر مائرہ خان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے فردوس جمال صاحب نے نہایت افسوسناک باتیں کی بطور موسٹ سینئر ادھاکار ہونے کے ناتے آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی تھی لیکن اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سارے ساتھی فنکاروں نے مائرہ خان کی سائیڈ لیتے ہوئے فردوس جمال صاحب کو بہت بیزت کیا ہے آپ فردوس جمال صاحب پر اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کر سکتے ہیں لیکن اس طرح بیزت کرنا کہاں کا انصاف ہے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فردوس جمال صاحب پاکستان کے سینئر ترین ادھاکار ہیں کیا ایسے نمارک سیادی کے زمرے میں نہیں آتے ہاں فردوس جمال صاحب سے یہ پوچھنا لازم ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا دوستو آپ کا اس مدے کے بارے میں کیا خیال ہے فردوس جمال صاحب کا مائرہ خان کے متعلق ایسا کہنا اور پھر ساتھی فنکاروں کا خصوصی طور پر اسما عباس جو کہ بشرا انصاری کی بہن ہے اس کا فردوس جمال صاحب کے بارے میں بہت غلط اور گھٹیا باتیں منصوب کرنا کیا یہ ٹھیک ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کے اس لیونگ لیجنڈ کو صدو تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے اس میں کوئی شک نہیں کہ فردوس جمال صاحب ایک ورسٹائل ادھاکار ہے دوستو اگر آپ پاکستان کے دیگر فنکاروں اور گلوکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو پاکستانی ایکٹرز بائیو گرافی کے نام سے پلیئر لسٹ کا لنک مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ ان کے متعلق جان سکتے ہیں ایک بار پھر گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے پلیس ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ